اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گھر کے سارے کپڑے ارینج کر کے رکھیں گے ہمیں ایک پلاسٹک کی بوٹل میں تو بوٹل میں کس طرح سے آپ کپڑے رکھ سکتے ہیں ارینج کر کے اسے تین تین آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے بوٹل کے ایسے کمال کے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بینہ دیری کیے چلتے ہیں اپنے ٹپس کی طرف ٹپ نمبر ون جو میں ٹپ نمبر ون میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے پرس لے لیا ہم نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے اور آپ نے اس بوٹل کے بیچ میں سے اس طرح سے نکال لینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر اپنے پرس کے ساتھ یوں اس طرح سے لگا دینا ہے جب بھی ہم بچوں کے بوٹل وغیرہ باہر لے کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بوٹل وغیرہ جو ہوتی ہیں ہمارے بیک سفٹی پن لگا کر اس طرح سے اس کو آپ نے اپنے بیک میں رکھ لینا ہے جب آپ اپنا بیک بند کریں گے تو آپ کی بوٹل نہ تو گرے گی نہ تیری ہوگی اور نہ ہی اس میں سے پانی گرے گا کیونکہ جب بھی ہم بچوں کے لیے پانی ویری بوٹلز لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے بیگ میں گر جاتی ہیں جس سے بیگ بھی گندہ ہو جاتا اور پانی بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل اور آپ لوگ کو بہت زیادہ کام آنے والی اکثر جب ہم باہر جاتے ہیں تو اپنے پرس میں اپنی قیمتی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور کوئی ایسے پلیس ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پرس میں سے چیزیں وغیرہ چوری ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت ہی سان سے ٹپ شیئر کریں آپ لوگوں کے لیے جب بھی کہیں آپ باہر جائیں تو ایک سیفٹی بین آپ اپنے ساتھ ہمیشہ سے رکھیں اور آپ نے اس طرح سے اپنے بیک کو بند کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیفٹی بین کو یہاں پر اس طرح سے لگا دینا ہے اب آپ کا بیک کھلے گا نہیں اور آپ کے جو اندر چیزیں وہ سیف ہو جائیں گی آپ اپنی چیزوں کو محفوظی کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں چلتے نیکس ٹیپ اور نیکسٹ آئیڈیا کے طرف میں یہاں پر آپ کے ساتھ دو آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ ایک بوٹل کے مدد سے آپ کس طرح سے اپنے کپڑوں کو بہت آسانی سے سیف کر سکتے ہیں علماری کے بغائر بھی تو یہاں پر میں نے ایک بوٹل لے لیا نائف ہم نے گرم کر لیا اور بوٹل کو ہم اس طرح سے پہلے کٹ کر لیں گے بوٹل کے اوپر والے ایریے کو ہم نے الگ کر لیا ہم اس کو پھنکیں گے نہیں اس سے بھی ہم بہت زبردست سے ارگنائزر بنا سکتے ہیں اسے ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے تو اب میں نائف کو دوبارہ سے گرم کر لوں گی اور اس میں سے ہم گول گول سے سٹرپس کٹ آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے پان سے چھے عیدہ ترینگ کٹ کر لیا اور جہاں بچ Pandora کو پھنکیں گے اس کو کٹ نہیں کرنا اس بوٹل کو مکلی پرپس کی لیے ہم اسے سیودے طرح ل JE meeBI اس بوٹل کو آپ کی طرح لیا میں نے یہاں پر ایک رنگ پڑی سرکٹ بھی ساکس د cœur اپ کے رنگ سانگے سے بے گوٹلer آپ نے اچھی طرح لیا فٹ کرنا ہے میرے اچھی طرح سی parasites پڑ آج سوکد کٹ کر روجتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچن کے بہت سارے کراکریز ہوتی ہیں اس کو رکھنے کے لئے اس بوٹل کو یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا مزیدار سا یوز تو آپ اس طرح سے اس ایکسرا بوٹل کو یوز کر سکتے ہیں چلتے نیکس ٹیپ کی طرف تو کس طرح سے بوٹل کے ذریعہ آپ اپنے گھچ کے کپڑوں کو رینج کر سکتے ہیں تو اس کے میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گی اس سے پہلے اپنے بینوئیوں سے گزارش ہے کہ جو نئے آتے ہیں پلیز چینل کو ضرور سے سپورٹ کیا کریں اور سسکرائب کر کے اپنا پیار بھی دیا کریں اور یہ بھی بتایا کہ سیٹی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کا تینکیو کر سکوں تو یہاں پر میں نے ایک لوہے کا ہنگر لے لیا کیونکہ یہ ازیلی کھل جاتا ہے اور ہم اس کے اندر ان رنگز کو اس طرح سے ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر کچھ رنگز میں نے پہلے سے دوسری بوٹلز کے بھی کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کافی سری ہماری سپیس بن جاتی ہے اس میں آپ کئی سری چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے سکاف ہوگئے ڈوبٹاز ہوگئے یہ سرنگ کی چیزوں کو آپ ایک ہنگر میں اچھی طرح سے فورڈ لگا کر تائل لگا کر رکھ سکتے ہیں ٹائز کو رکھ سکتے ہیں بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گیبلریس یا اس طرح کچھ چیزیں انہیں ارینج کر کے آپ اسے ایک ہنگر میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی چیزوں کو آپ کو دکھانے کے لئے اس کے اندر ارینج کر کے رکھا ہے لیکن آپ اس کے اندر کئی سارے روبرٹا کئی سارے ٹروزرز کو ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں اور کم سپیس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آجاتی ہیں امید ہے یہ والی ایڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا چلتے نیکسٹ آئیڈیا کی طرح تو کس طرح سے آپ اپنے بہت سارے کپڑے جو ہے نا ایک بوٹل میں ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے دیکھئے ایک ہنگر میں جو کپڑے لگے ہوئے کنا تو اس کے اوپر سے یہاں پر آپ نے ایک ڈال دینا ہے اس بوٹل کا جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو لٹکا دیں گے جو دوسرے کپڑے آپ کے ہنگ آؤٹ ہوئے میں ہیں اور اسی میں سے آپ نے ایک اور پیس اسی طرح سے نا سٹیپ بائی سٹیپ نکالتے جانا ہے کیونکہ جی پہلے آپ نے پیس ڈال لینا ہے اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے آپ ارینج کر لیں اور پھر اس کے بعد ایک اور ہنگر ڈال لیں جتنے چاہیں آپ ہنگر اس میں اس طرح سے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جتنے ہنگر آپ چاہیں اس میں لگا سکتے ہیں تو جن کے گھر چھوٹے ہیں کم سپیس ہے یا علماری میں جگہ نہیں ہوتی تو بہت سارے کپڑے آپ ایک بوٹل کے مدد سے اس طرح سے ارینج کر کے لگا سکتے ہیں اس میں سات سے آٹھ نو سے دس جتنے آپ چاہیں ارینج کر سکتے ہیں کم سپیس لگتی ہے امید ہے یہ مزیدار سا ایڈیا بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کے لئے یوسفل ہوگا ایڈیاز اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور سے کیا کریں بہن کو سپورٹ کریں اور ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور سے دیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ